جی میں شکاگو سے باپ پیریم حضرت آپ کی مورید ہوں حضرت مجھے صرف یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے ہر طرف سے مزید حضرت بند ہو چکی ہے اور کہتا ہے حرم شریف کی بھی وہ بند ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مزید ہمیں بلانا بند کر دیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بندوں پر محبو نہیں کرتا ہمیشہ اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے بندہ عبادت کے لیے جانے کے لیے وہ نہیں ہے لوگ ڈڑتے ہیں کہ ہم مزید نہیں جائیں گے تو حضرت یہ سیچویشن کیا ہے کہ اللہ نے واقعی ہمارے پر مزیدیں بند کر دیا ہے عبادت بند کر دیا ہے یا ہم لوگ جہنم مزید جانے کے تیار نہیں ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آپ کا اپنا ایک ویجدان یہی ہونا چاہیے یعنی طالبِ صادق یہی سمجھتا ہے کہ بھی اللہ نے جیسے دنیا کے اندر بھی اگر آپ کا پیارا فون نہ اٹھائے دو دفعہ تو آپ سمجھتے ہیں یار میرا محبوب لگتا ہے نراض ہو گیا فون نہیں اٹھایا آپ فوراں لکھتے ہیں آپ نراض تو نہیں ہیں آپ فون نہیں اٹھا رہے تو مطلب ہے کہ اسی طرح جو طالبِ صادق یہی سمجھتا ہے کہ اللہ میں جب اپنے گھر کو بند کر دیتا ہے آنے سے روک دیتا ہے تو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ نراض ہو گیا لگتا ہم نے اس کے منشاہ کے خلاف کچھ کیا ہے اور یقین ہم کرتے ہیں اس لئے توبہ استغفار اس کا راستہ بدلہ ہے کسرے سے توبہ استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس وجہ سے نراض ہے تو نراض کی دور ہو جائے گی اور اللہ اپنے گھر کے دروازے کھول دے گا ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ کہ اس میں شک نہیں کہ ہم عبادت جس زوق و شوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں جانا چاہیے ہم جاتے نہیں ہیں اپنے گھروں کو بھی ویران کر رکھا ہے گھروں میں بھی خدا کو پکارتے نہیں ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی ایک نظام قائم کر دیا قربے قیامت بھی ہے لہذا ہمیں مسجدوں میں جانے کے زوق اور تڑپ بھی پیدا ہو اس سے تھوڑا سا وقفہ ہوگا تو تڑپ بڑے گی اور گھر جو ویران کر رکھے تو گھروں میں بھی سجدے دیں گھر میں بھی لا الہ الا اللہ تو اللہ نے ایک تکوینی نظام کے تحت ہر جگہ اپنے انوار و اذکار کو ظاہر کرنا تھا اس لئے یہ ایک صورت بن گئی ہے اور اس صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے